پاکستان ائر فورس کے سوپر مشاق تیارے کے گرنے کی خبر نے پاکستانیوں کو افسردہ کیا ہے لیکن امید افساد بات یہ ہے کہ دونوں پائلٹس فی الحل محفوظ ہیں they are very safe and sound and they are very ready to undertake their responsibilities very soon انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جالی ریکاور ہوں گے دوسرا ہم بات کریں گے ایک انتہائی حیران کل خبر پر کہ ایران جو ہے وہ ایک underground ائر فورس کا بیس اور ایک ٹرنل کنسٹرک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو کہ دشمن کے لیے واقعی ایک نائٹ میر ایک ڈران خواب صحبت ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے stay tuned بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جنرل ٹاپیج اور میں ہوں کمنواز حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی ایک افسوسناک واقعے پر بات کریں گے جو کہ پاکستان ائر فورس سے related ہے جس میں سوپر مشاق جو پاکستان ائر فورس کا ٹرینر جہاز ہے وہ مردان کے قریب گر کر تباہ ہویا ہے لیکن لکیلی دونوں پائلٹس جو ہیں وہ پاکستان ائر فورس کے وہ safe رہے ہیں اس ایک incident میں اور یہ سوپر جو مشاق جہاز ہے یہ جو primary training جو ہوتی ہے پاکستان ائر فورس کے پائلٹس کی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دنیا کا جو ہے وہ best platform ہے جو پاکستان ائر فورس اپنے ابتدائی پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے سو میں نے سمجھا کہ یہ خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں کہ پاکستان ائر فورس کا ایک سوپر مشاق جہاز جو ہے وہ کل مردان کے قریب گر کر تباہ ہویا ہے اور لکیلی with the blessing of Allah Almighty دونوں پائلٹس جو ہیں پاکستان ائر فورس کے وہ safe and sound ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی جو ہے وہ minor injuries سے بھی recover ہو کر اپنی duties جو ہیں وہ carry on کریں گے دوسری جو ایک اہم update پر ہم بات کریں گے حالیہ جو دن گزرے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ social media پر کچھ ایسی جو pictures ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں ایران کے بارے میں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران نے underground جو ہے وہ ایک بہت بڑا ائر فورس کا base develop کیا ہے جو کہ highly جو ہے وہ strong جو ہے وہ concrete کے material سے جو بنایا گیا ہے اور اس کے اندر جہاں F4 phantom جو جہاز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور آپ pictures میں بھی دیکھ سکتے ہیں میرے background میں جو کہ آپ کے پیچھے میرے پیچھے چل رہی ہیں کہ F4 phantom جو ہے وہ ان hangers کے اندر ان جو underground tunnels ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنے sorters کے لیے ready ہو رہے ہیں اور وہ اپنے مختلف missions کے لیے جو ہے وہ باہر نکڑ رہے ہیں سو یہ جو tunnels ہیں یہ جو underground tunnels ہیں جو highly fortified tunnels ہیں ان کی جو موجودگی ہے ایران کے اندر اور انہیں ایران کا اس قسم کے fortified tunnels بنانا یہ اس بات کی طرف ایک بہت بڑا جو ہے وہ سائن ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ اسرائیل کے یا امریکہ یا اس کی جو net of forces ہیں اس کی طرف سے کسی قسم کے حملے کے پیش نظر جو ہے اس نے اپنی تیاریوں مقبل کر رکھی ہیں اور ایران اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس پر کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے خلاف جو ہے امریکہ اور اسرائیل وہ military exercises conduct کر رہے ہیں اور ان کا ان exercises کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ایران کی جو بڑھتی ہوئی عراقے میں طاقت ہے اس کو counter کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح counter کیا جا سکتا ہے اس کیلئے امریکہ اور اسرائیل وہ military exercises conduct کر رہے تھے پھر ہم نے دو تین دن بعد ہی ان military exercises کہنے ہونے کے بعد دیکھا کہ ایران پر سائبر اٹیک ہوا ہے اور ایران کی جو oil refineries ہیں ان پر drone strikes بھی ہوئی ہیں جس پر بہت زیادہ صاویر ہیں وہ اس طرح نکل گرانا اس بات کی طرف ایک واضح ثبوت ہے کہ ایران بھی اپنے جو دشمن ہیں ممالک ہیں ان کو واضح طور پر پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی ہیں جو بطلب پوری تیاری کر رہے ہیں اس جنگ کی اور کچھ بھی ہو جائے ایران اپنی جو territorial integrity ہے اور اس کی جو sovereignty ہے اس کو کسی طور پر بھی جو ہے وہ کمزور نہیں ہونے دے گا اور اس کی جو stability ہے اس کو ہوئی شبر اقرار رکھے گا آپ کے ساتھ ان دو ویڈیوز کا ان دو خبروں کا شیئر کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ اپنی جو ویورز ہیں انس کو جو geopolitical situation ہے جو changing geopolitical situation اس کے بارے میں اس کو aware رکھوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ